ہیلو دوستو لیٹس کریکٹ کی کرنٹ افئر سیریز میں آپ لوگ کا سواگت ہے اور اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ہسٹری کے کرنٹ افئر ساتھ ہی آرٹ ان کلچر کے کرنٹ افئر بھی یہاں پر ڈسکس کریں گے آرٹ ان کلچر میں زیادہ کرنٹ افئر مارچ دو جار اکیس کے اندر نہیں آئے بٹھ ہسٹری کے اندر کافی زیادہ کرنٹ افئر سے بیسیکلی دونوں کو لنک کر کے ہی پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو جتنے بھی رازہ یہاں پر نیوز میں ٹرائب بھی یہاں پر جتنی بھی نیوز میں آئی اور کچھ پرادتوک سرویکشن ہوئے آرکیلوجکر سروی آف انڈیا نے کیا 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 اس طرح کی ساری چیزیں یہاں پر میں ڈسکس کروں گا مجھے نہیں لگتا ہے یونٹیوب پر اس کے بارے میں کوئی بھی کچھ بھی پڑھاتا ہے تو آپ کو یہ پہلی دفعہ ایسی چیز یہاں پر مل رہی ہے ہسٹری کے کرنٹ افئر کو جنرلی اگنور کیا جاتا ہے بٹھ آپ یقین مانیے بہت اچھے اچھی ڈائنیسٹیز یہاں پر نیوز میں آئیں ٹھیک ہے تو ان سب کو یہاں پر ڈسکس کریں گے اور یہ آپ کو کوئی نہیں پڑھانے والا کہیں بھی نہیں ملنے والا صرف یہاں پر ہی ملے گا ٹھیک ہے تو بس اس کے بدلے میں ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتا لائک شیئر سبکرائب کیجئے شیئر ضرور کیجئے ایک شیئر ضرور یہاں پر ہم چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ سے اور اس کی پی ڈی ایف یہاں پر آپ کو ایبلیبل کرا دی جائے گی پی ڈی ایف آپ کو ہر ایک پی ڈی ایف ٹیلی گرام چینلل پر ہمارے ملتی رہے گی اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے اس کو جوئن کر لیجئے سرچ ماری یہ جو کچھ بھی آپ چاہتے ہیں یا جو کچھ بھی ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو کیا ٹیلی گرام چینلل پر مل سکتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں کہ کون کون سے کرنٹ افیر نیوز میں آئے بیسیکلی پچی سے تیس نیوز ایسی تھیں جو کی ہسٹری یا آٹ ان کلچر سے ریلیٹ کرتی تھیں تو ان سب کو کمپائل کیا گیا ہے بہت یہاں پر محنت لگتی ہے ان چیزوں میں تو آپ دیکھئے اور دیکھ کر کے بتائیے کہ ویڈیو کیسی لگی سرو کرتے ہیں پہلی نیوز کی طرح چلتے ہیں دیکھیں ابھی ایسا ہے کہ جو الیکشن کا محول ہے اسام میں الیکشن چل رہے ہیں ٹھیک ہے تو پردان منتری وہاں پر گئے اور انہوں نے ٹریبیوٹ دیا بیر چرہ لئی کو ٹھیک ہے تو ان کا نام یاد رکھنا ہے ابھی آپ کو ہسٹری کی بک میں بھی مجھے نہیں لگتا ملے گا ٹھیک ہے ان کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے شکل دھوج ٹھیک ہے تو نام یاد رکھیں شکل دھوج دوسرا نام ہے بیر چرہ لئی ٹھیک ہے تو اسام کی کونچ رویل ڈائنیسٹی یہ کونچ رویل ڈائنیسٹی جو ہے اس کے فاؤنڈر تھے مہاراجہ بیشو سنگھ ان کے بیٹھے تھے بیر چرہ لئی تو یہ چیز آپ کو کلیہ ہو جانی چیز ٹھیک ہے آپ نے کچھ نہیں پڑا ہمیں نہیں لینا کچھ پڑھا یا نہیں پڑھا یہ نیوز آپ کے سامنے آئی میں آپ کو اس کو بہت آسانی طریقے سے پڑھاؤں گا اسام کے اندر ایک ڈائنیسٹی تھی ڈائنیسٹی کا نام تھا کوچ رویل ڈائنیسٹی اس رویل ڈائنیسٹی کے فاؤنڈر تھے مہاراجہ بیشو سنگھ ان کے بیٹے تھے بیر چرہ لئی بات سمجھ میں آئی تو کل ملا کر کے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اسام کے اندر یہ کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ڈیٹ دیکھیں پندرے سو دس لگ بک سکسٹینٹ سینچوری ایڈی کی یہاں پر میں بات کر رہا ہوں تو بیر چرہ لئی پندرے سو دس لے کر کے پندرے سو سترے تک اسام میں کونچ رویل ڈائنیسٹی کے اندر جنرل کا کام انہوں نے یہاں پر کیا ٹھیک ہے اور انہوں نے ایک بہت اچھا رول پلے کیا انہوں نے ایمپائر کو ایکسپینڈ کیا اپنے بڑے بھائی نارائن نارا نارائن کا ٹھیک ہے تو ان کے بڑے بھائی راجہ تھے اور یہ وہاں پر جنرل تھے ٹھیک ہے تو صرف اتنا یاد پر رکھنا ہے اسام گورنمنٹ نے ان کے دیئیں یہاں پر بیر چرہ لئی اوارڈ بھی گھوشت کیا ہوا ہے اور انڈی بیزول کے لئے اسام کا ہائی ایسٹ اونر اوارڈ یہاں پر ہے بریوری کے چھترے میں اگر آپ کوئی بہتر کارے کرتے ہیں تو آپ کو یہ اوارڈ دیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے بھی ایسا ہی کام یہاں پر کیا یہ جنرل تھے اور انہوں نے ایمپائر کو یہاں پر ایکسپینڈ کرنے میں کافی زیادہ ہیلپ کی ٹھیک ہے تو پردان منٹین نے ان کو ٹریبیوٹ دیا ہے اس لئے یہ نیوز میں آگے اب بتائیے آپ کو یہ کہاں پر میں سکتا ہے آپ کو تیتر بھی تیتر یہ چیزیں بکھری ہوئی ملیں گی ٹھیک کہ کہیں پر بھی آپ کو کمپائلیشن نہیں ملے گا جو ہم نے آپ کو یہاں پر پروائیڈ کیا ہے ٹھیک ہے یہ میج بھی یہاں پر کافی فیمس ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کو یہاں پر یاد رکھیں دوسری کیا نیوز آپ کے کام کی ہو جاتی ہے ہسٹری آرٹ اینڈ کلچر سے ریلیٹڈ دیکھیں ایک ہے نیشنل ہائیوے سکسٹی سکس اس کو چوڑا کرنے کا پلان چل رہا تھا اور اس کے چوڑی کرنے کی دوران یہاں پر لگ بھگ بارہ سو میں کہوں گا گیارہ سو پچاس سال پرانی ایک چرچ ہے سینٹ جورج آرثوڈاکس چرچ جو کی کیریل کے اندر ہے تو این ایچ سکسٹی سکس کو یہاں پر چوڑی کرنے کا کام چل رہا تھا اس کے لیے یہاں پر اس کو ڈیمولیشن کرنے کا ورک شروع ہونے والا تھا مطلب چرچ کا ڈیمولیشن کیا جائے گا ایک ہائیوے کو چوڑا کرنے کے لیے اب یہ تھوڑی سی گلت بات ہو گئی نہیں ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ وہ ہماری ہیریٹیج ہے اب کیا آپ سڑک کو چوڑا کرنے کے لیے کسی ہیریٹیج کو دھست کر سکتے ہیں تو یہی بات ہوئی آرکیلوجیکل سربیو آف انڈیا نے اس کو آپ کو یہ سب چیزیں اس طریقے سے دیکھ کر کے چل لیے ہیں تو نیشنل ایمپورٹنس کا ڈیمولیشن نہیں کر سکتے ہائیوے کا کچھ بھی کیجئے آپ اس کو نہیں چھیڑ سکتے تو ہمارے نیے جاننا جروری ہو گیا کہ سینٹ جورج آر تھوڈکس چرچ جو کیرل میں ہے نیوز میں آئی کیا ہے آخر تو بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو لگ بھگ نو سو پچاس اے ڈی ٹھیک ہے تو یہ اتنے پرانی یہاں پر بیسیکلی یہ چرچ ہے اور کیرل کے اندر چرچ ہے تو لگ بھگ گیارہ سو پچاس سال پرانی نائن ففٹی اے ڈی کی بنی ہوئی ہے یہاں پر چرچ ہے چرچ بیسیکلی مکشر ہے پرشین اسٹائل اور کیرل اسٹائل کی آرٹ کا ٹھیک ہے تو کیرل اور پرشین دونوں طرح کی اسٹائل یہاں پر مکس ہے آرٹ کی اس چیز کو بھی یاد رکھنا ہے اور دیکھیں کیرل میں جتنی بھی چرچیں ہیں ان میں یہ ریئر ایسٹ چرچ ہے یعنی کہ اس کی جو ایمپورٹنس ہے وہ کافی زیادہ ہے اور ٹریڈیشنل کیرل چرچ اس کا جو آرکیٹیکچر پیٹرن ہے وہ کافی اچھا ہے ریئر آرکیٹیکچر پیٹرن ہے آپ کو آسانی سیڈیا کے اندر دیکھنے کو نہیں ملے گا اس کے اندر مورال پینٹنگز بھی ہاں پر لگی ہوئی ہیں پینٹنگز دیکھ رہا ہے نا آپ کس طرح کی پینٹنگز ہیں ٹھیک ہے تو اس کا جو ایمپورٹنس ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اتنی چیزیں آپ کو اس آرٹیکل سے ملتی ہیں اور کافی ہیں اتنی چیزیں اس سے زیادہ نہیں پوچھا جائے گا آپ کو ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں تین چار لائنیں دے اور پوچھے کون سا مونیومنٹ کس کی یہ ویسیشتہ ہیں اوپر لکھے ہوئی ہیں ایک آپشن دیتے گا سینٹ جورج آرٹھوڈوکس چرچ ٹھیک ہے تو آپ کو اس کے اوپر بھی یہاں پر تھوڑا بہت پتا ہونا چاہیے جو کہ ہم نے جان لیا سفیشنٹ ہے آگے بڑھتے ہیں دیکھیں ایک اسکیم ہے پرشاد اسکیم نیشنل میشن پورا نام یہ تھا پرشاد اسکیم کے اندر ہم ڈیولپمنٹ کریں گے ماں وملیشوری دیوی ٹیمپل جو کی چھتیز گھڑ کے دون گرگر علاقے کے اندر ہے ٹھیک ہے تو چھتیز گھڑ کے اندر جو ماں وملیشوری دیوی کا ٹیمپل ہے اس کو یہاں پر ڈیولپمنٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے پرشاد اسکیم کے اندر تو پرشاد اسکیم بھی نیوز میں آ گئی اور ماں وملیشوری دیوی بھی نیوز میں آ چکی ہیں ٹھیک ہے یہ ٹیمپل نیوز میں آ چکا ہے تو یہ پرشاد اسکیم اگر آپ دیکھیں تو یہ سینٹرل سیکٹر اسکیم ہے لونج کی گئی تھی منسٹری آف ٹوریزم کے دوارہ دوزار چودہ پندرہ میں لونج کی گئی تھی مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی پلگرمیج ہیں یا ہیریٹیج ڈیسٹینیشن ہیں جو کی بیسیکلی انڈیا کی آرٹ اینڈ کلچر کا انٹیگرل پارٹ ہیں جو بھی ہیریٹیج ڈیسٹینیشن ہیں ان کا ڈیولپمنٹ کیا جائے گا کس طرح کا ڈیولپمنٹ کی بات یہاں پر کر رہے ہیں تو یہ بات کر رہے ہیں کہ وہاں تک کے لیے روڈ بنی ہونی چاہیے آپ کو ٹیمپل پر جانا ہے تو باہر سے روڈ ایبلیبل ہونی چاہیے ٹیمپل کے آسپاس ایٹی ایم کی سویدہ ہونی چاہیے وہاں پر پارکنگ کی سویدہ ہونی چاہیے پینے کے پانی کی سویدہ ہونی چاہیے وہاں پر ایکو فرینڈلی موڈ آف ٹرانسپورٹ ہونی چاہیے دھول دھک کر زیادہ نہ ہو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی پروائیڈ ہونی چاہیے تاکہ آپ اگر وہاں وہاں کی لائیو ریکوڈنگ بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کر پائیں ٹھیک ہے فرسٹ ایٹ سینٹرز بھی وہاں پر ہونے چاہیے تو یہ آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ پرساد اسکیم کو چھوٹی موٹی اسکیم نہیں ہے کافی کچھ اسکیم کے اندر لانچ کیا گیا ہے اور اس اسکیم کا مقصد کے اندر ایکٹیوٹیز مین سمجھنے کے لئے آپ کی کام میں آ سکتی ہیں تو یاد رکھیں ماں بملیشوری دیوی ٹیمپل کو یہاں پر ڈیولپ کیا جائے گا اچھا ٹیمپل کے بارے میں زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے بس اتنا کافی ہے کہ 36 گھر کے اندر یہ ہے اور اس کو ابھی ابھی پرساد اسکیم کے اندر ڈیولپ کیا جائے گا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اوکے دیکھیں ایک ورطہ سالت ستیہ گرہ گاندھی جی نے نمک ستیہ گرہ کیا تھا تو اسی کی اوپر بارہ مارچ کو بسکلی یہاں پر ڈانڈی مارچ ہم بناتے ہیں اور بارہ مارچ کو ستیہ گرہ شروع کیا گیا تھا تو دہ نیشنل سٹالٹ ستیہ گرہ میموریل یہ اوپن کیا گیا اور اس کو کہتے ہیں ڈانڈی میموریل بسکلی جب ڈانڈی آترا شروع ہوئی تھی تو اس سے ریلیٹڈ ہمارے پاس جتنے بھی ایویڈینس ہیں بکس ہیں یا پھر اس سے ریلیٹڈ جو بھی ہمارے پاس ابھی تک بچا ہوا ہے اس سب کو کالیکشن کیا جائے گا میموریل بنایا جائے گا اس کو ڈانڈی میموریل کہا جاتا ہے گجرات کے اندر یہ بنایا جا رہا ہے تو ابھی مجھے نمک ستیہ گرہ کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ آپ نے اوڈیڈ ہسٹری کے بارے میں کور کر لیا ہوگا لیکن آپ نے بیر چرلیز کے بارے میں کور نہیں کیا ہوا دیکھئے اس نیوز کو دیکھئے یہ جنرلی بکس کے اندر نہیں ملے گی جو یہ پہلی نیوز میں نے آپ کو پڑھائی جو پی ایم نے ٹریبیوٹ دیا تو میں نے اس کو یہاں پر تھوڑلی کور کیا بٹ یہ جو نیوز ہے سالٹ ستیہ گرہ والی یہ آپ نے پڑھا ہے اپنی ہسٹری کے اندر تو ہم اس کو ڈیٹیل میں نہیں کرنے والے مہنداز کرمچندر گاندی جی نے یہاں پر اس کو شروع کیا تھا اور ڈانڈی مارچ کے بارے میں آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے کہ نیا سالٹ ستیہ گرہ میموریل کھلا ہوا ہے اب ٹھیک ہے وکی اب یہ نیوز ہے اب آپ نے ان کے بارے میں کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہوگا بٹھا یہ نیوز میں آگئے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم ان کے بارے میں بتائیں گے کیونکہ آپ کو اس کے بارے میں ایک مونیومنٹ ایک سکلپچر یہاں پر بنایا جائے گا اور اس کو نیو میموریل ڈیکلیئر کیا جائے گا انگلینڈ کے دوارا ٹھیک ہے تو انگلینڈ نے کہا ہے کہ ہم ہردیت سنگھ ملک کا جو کی ٹونتھینت سینچوری کے ایک بہت اچھے سکھ فائٹر پائلٹ تھے ہردیت سنگھ ملک ان کا ایک نیا سکلپچر یہاں پر بنائیں گے ساؤنٹھ ہیمٹن پورٹ سٹی کے اندر ٹھیک ہے جی تو اسی لئے یہ نیوز میں آئی اچھا اب اس کو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو سردھانج لیدے رہے ہیں ورڈ وار کے دوران جتنے بھی انڈین بھائٹرز یہاں پر سہید ہوئے ان سب کی یاد یہاں پر دلائے گا ہمیں ٹھیک ہے تو یہ ایک طریقے سے میموریل یہاں پر بنایا جائے گا اس کرپچر ان کا یہاں پر بنایا جائے گا ٹھیک اب ان کے بارے میں جانے تو ہردیت سینگھ ملک یہ فرسٹ ایرائیوڈ اندر یوں کے تو سب سے پہلے یوں کے پہنچے نائنٹین زیرو ایٹ کی بات ہے پھر یہ یونیورسٹی آف ورکس فورڈ بھی گئے اور رویل فلائنگ کوپس کے لیے یہاں پر انہوں نے ورڈ وار ون جو کی انیس سو چودہ سے انیس سو اٹھارے تک چلی اب وہاں پر انہوں نے اس کے لیے کام کیا ان کو فلائنگ سکھ کے نام سے جانا جاتا ہے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے یہ پوائنٹ فلائنگ سکھ کے نام سے جانا جاتا ہے انہوں نے کرکٹ بھی کھیلا سوزیکس کے لیے اور ساتھی انڈین ایم بیس در بھی رہے فرانس کے لیے تو ایسے شخص کو یاد رکھنا گورانویت کرتا ہے کہ ہم انڈینز ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے دیش میں اس طرح کی لوگ یہاں پر ہوئے ہیں اور ان کے لیے آج بھی انگلینڈ میں یاد رکھا جاتا ہے تو کافی زیادہ امپورٹنٹ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں اوکے تو انڈین ایم بیس در بھی رہے ہیں فرانس کے لیے یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہیں تو ان کے جیون کے اوپر اتنا کافی ہے اور اس سے زیادہ جاننے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو ٹھیک ہے کیونکہ بہت کچھ ہے جو ہمیں پڑھنا ہوتا ہے اور ایک سلائیڈ کافی ہو جاتی ہے آپ ان کی میز دیکھیں یہ ہیں یہاں پر حردیت سنگھ ملک جو کی ورڈ وار ون کے دوران یہاں پر انہوں نے کافی اچھا رول نبھایا اور انڈیا کی طرف سے یہ فائٹر تھے فائٹر پائلٹ کے روح میں انہوں نے ورک کیا آگے چلتے ہیں اگلی نیوز کی طرف دیکھتے ہیں کون سی نیوز یہاں پر بیسکلی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو اسام کے اندر ایک سینٹ تھے ان کا نام تھا سنٹ شری منتر سنگرہ دیو نام آپ نے سنا ہوگا جو شری منتر سنگرہ دیو جو تھے وہ بیسکلی پندربی اور سول بھی ستابدی کے نیو ویشنوائیت ریفورمیسٹ موومنٹ انہوں نے سٹارٹ کیا تھا کیا ہے نو ویشنو واد ریفورمیسٹ موومنٹ نو ویشنو واد تو ویشنو واد سے یہ جڑے ہوئے تھے اور اس کی نئی دھارنہ کو انہوں نے یہاں پر پستط کیا اس کے اندر انہوں نے جتنے بھی مٹھ بنائیں مونیسٹک انسٹیٹوشن بنائیں ان کو کہتے ہیں ستراز ٹھیک ہے تو یہ نام یاد رکھے گا کیونکہ یہ ستراز نیوز میں آئے تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے جی تو جو بھی انہوں نے نیو ویشنو واد ریفورمیسٹ موومنٹ کے اندر جتنے بھی مٹھ بنائیں ان کو ستراز کہا جاتا ہے سولوی ستابدی کے بنے ہوئے یہ سٹرکچرز یہاں پر موجود ہیں اسام کے اندر کس نے بنائے سنت شریمنت سنکرہ دیو جی نے یہ مٹھ بنانے شروع کیے ٹھیک اس سمیں اسام کے اندر لگ بگ نو سو ستراز موجود ہیں اور یہ دکھاتے ہیں کہ سنکرہ دیو جی جو ہیں انہوں نے کس طریقے سے یونیک وی دیا کہ کس طریقے سے آپ کلا کے ذریعے پوزہ کر سکتے ہیں ورشپ کر سکتے ہیں جیسے کلا کیا میوزک کے ذریعے آپ کس طریقے سے بھکتی کر سکتے ہیں ڈانس کے ذریعے کس طریقے سے بھکتی کر سکتے ہیں تھیٹر کے ذریعے آپ کس طریقے سے بھکتی کر سکتے ہیں انہوں نے ایک نیا پرسپیکٹیب دیا کہ worship کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کو یہاں پر یاد رکھنے ہیں شنگرہ دیو propagated a form of bhakti انہوں نے bhakti کی ایک نئی دھالنا پرستود کی کون سی اس کو کہا جاتا ہے ایک شرنا نام دھرما ٹھیک ہے تو نام یاد رکھے گا ایک شرنا نام دھرما ٹھیک ہے تو یہ چیز انہوں نے ایک نئی bhakti کی بھاونہ یہاں پر پرستود کی اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سامے fraternity اور equality کے اوپر بیزد society یہاں پر بنا سکتے ہیں تو equality کی بھاونہ کا وکاس کی ہے fraternity بھائی بھتیزہ بات کو یہاں پر بڑھاوہ دینے کی یہاں پر کوشش کی گئی ٹھیک تو fraternity کو یہاں پر improve کرنے کوشش کی equality کی بھاونہ کو یہاں پر بڑھنے کی بات کی گئی تو انہوں نے جو بہت پہلے سے چلی آ رہی برامرکر ریچولز اور سیکریفائز تھے ان کو یہاں پر الگ کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ idol worship غلط ہے مورتی پوزن یہاں پر غلط ہے اور مورتی پوزہ کو نہیں اپنانا چاہیے انہوں نے کہا کہ ان کی teaching prayers کے اوپر دھیان دیتی ہیں enchanting یعنی کہ آپ جب کیجئے آپ مورتی پوزہ کی طرف دھیان مت دیجئے ٹھیک ہے تو مورتی پوزہ سے ہٹ کے انہوں نے کچھ الگ perfection یہاں پر دیا اور ستراس کے بارے میں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ new version of reformative movement کے اندر سنکرہ دیو جی نے جو بھی monastic institution بنائے ان کو ستراس کہا جاتا ہے اگلی نیوز کی طرف چلتے ہیں مدی پردیش کی سرکار نے کہا ہے کہ ہم سنگورگر فورڈ کو یہاں پر اس کا conservation کریں گے اور اس کو کچھ نہیں ہونے دیں گے president رامنات کوبین جی جو ہیں اپنے honorable president انہوں نے یہ کہا کہ مدی پردیش کی دامو ڈسٹک کے اندر سنگرامپور بلیز کے اندر سنگورگر فورڈ ہے تو اس کا conservation کیا جائے گا اس کا founding stone انہوں نے یہاں پر رکھا ٹھیک ہے تو آپ کو صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ یہ فورڈ کہاں پر ہے مدی پردیش کی اندر ہے رامنات کوبین جی نے اس کا foundation stone رکھا کیونکہ اس کے conservation کے لئے یہ work کیا جانا ہے اگلی سلیٹ کی طرف چلتے ہیں دیکھیں ایک ہوتی ہے world heritage sites یونس کو world heritage site کا status دیتا ہے اس سمیں انڈیا کے اندر 38 world heritage sites یہاں پر ہیں اگر ہمیں کسی world heritage site کا status چاہیے تو ہمیں اپنے دیش سے nomination بھیجنے پڑتے ہیں کہ ہاں ہمارے دیش میں یہ ہے یہ ہے ان کو یہاں پر world heritage site declare کیجئے ہم یونس کو کے بھیجیں گے اور پھر یونس کو کی مرضی ہے کہ وہ اس کو site کا status دے یا نہ دے تو ہمیں اپنی ایک list بھیجنے پڑتی ہے اس list کو کہہ دیں tentative list کہ ہاں یہ جو ہمارے اندر کے جو اسحان heritage sites ہیں ان کو status دیجئے world heritage site کا اور اس کے لئے ہم آپ کو ایک list بھیجتے ہیں تو ایسی tentative list بھیج جاتی ہے ایسی tentative list کے اندر 2019-20 میں انڈیا نے دھولا بیرہ کا نام بھیجا تھا اور شانتی نکیتن کا نام بھیجا تھا 2021-22 کے لئے انہوں نے ہوئی سالہ کی جو secret ensemblum ہے ensemblum ہے ٹھیک ہے تو ان کو بھیجا گیا تو ہوئی سالہ kingdom کے بارے میں آپ نے history کا اندر پڑھا ہوگا شانتی نکیتن کے بارے میں پڑھا ہوگا اور دھولا بیرہ کے بارے میں بھی پڑھا ہوگا ٹھیک ہے تو ان تینوں کے بارے میں میں یہاں پر نہیں بتاؤں گا یہ یہاں پر کافی زیادہ important ہو جاتا ہے کہ کن کن کو یہاں پر بھیجا گیا آپ پچھلے ایک دو سال کے اندر یہ سب نیوز میں ہیں آپ یہاں پر یاد رکھئے ہوئی سالہ کے جو secret ensemblums ہیں ان کو آپ کو یہاں پر یاد رکھنا ہے ان کے بارے میں جانیے اپنی history کی بک کے اندر پڑھئے ٹھیک ہے تو tentative list یہاں پر بھیجے جاتی ہے اس کے اندر ان کو include کیا گیا اور اگر یونس کو کوئی پسند آیا تو وہ اس کو یہاں پر world heritage site کا status دے دیں گے ابھی world heritage site کا status نہیں دیا گیا ہے آگے چلتے ہیں اگلی نیوز کی طرف ڈانڈی مارچ کو میں نے آپ کو بتایا 75 years of independence کے اپلکش میں یہاں پر ڈانڈی مارچ یہاں پر اس کی اپلکش میں ازادی کا امرت مہتصف اس نام کا ایک بیسکلی مہتصف منع گیا 75 years of independence کے اپلکش میں آپ کو بتایا کہ انڈیا کی 75 سال ہونے والے ہیں 2022 میں اور اس کے لئے یہاں پر یہ آزادی کا امرت مہتصف منع گیا پرائیم منسٹر نے خود اس کی شروعات کی اور 12 مارچ کو یہ اس کی شروعات کی گئی تو اس طرح کی چھوٹی نیوز بھی یہاں پر کام کی ہو جاتی ہیں آگے بات کریں تو آٹھ مارچ کو انتراشت کے مہلہ دیوس منایا جاتا ہے اس بلکش میں archaeological survey of india نے کہا کہ جتنے بھی monuments ہیں جتنی بھی archaeological survey of india کی sites ہیں وہاں پر وومن کی free entry کی جائے کی آٹھ مارچ کو ٹھیک ہے تو یاد رکھیں یہ کافی اچھا ہے پروویزن ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی سوویدھایا archaeological survey of india نے پروویٹ کی چھوٹی نیوز ہے آپ یاد رکھ سکتے ہیں رکھیں برنا چھوڑ دیجئے گا آگے بات کرتے ہیں دیکھیں کتھک کلی کے بہت ہی پارنگت بیسیکڑی نرطک تھے ان کا نام تھا چیمنہ چاری کنھی رامن معاف کیچے اگر پرناؤنس کرنے میں کوئی دکھت ہوئی ہو ٹھیک ہے تو ان کی یہاں پر death ہو گئی اب یہ شخص ہمارے لیے important نہیں ہے ٹھیک ہے انہوں نے society کو کیا دیا وہ important ہے ٹھیک ہے انہوں نے society کو کتھک کلی جو بیسیکلی نرط ہے جو classical form ہے اس کے بارے میں انہوں نے اس کو جیویت رکھا اور ایسے سماج میں جب آدھو نکتہ بہت زیادہ فیلی ہوئی ہے انہوں نے اس چیز کو revive رکھنے کی کوشش کی تو یہ اسی لئے important ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے کتھک کلی کو آدھو نکتہ میں بھی جندہ رکھا تو کتھک کلی آپ کو پتا ہے کہ art جو classical dance forms ہیں انڈیا کے اندر ان میں سے ایک کتھک کلی بہت ہی famous ہے کتھک کلی keral state سے یہاں پر belong کرتی ہے اور اس کے اندر مکشر ہوتی ہے dance کا music کا اور acting کا تینوں form اس کے اندر include کی جاتی ہے word کتھک کلی کا مطلب ہوتا ہے story play آپ ایک کہانی کا ناٹا کی روپ سے روپ پانتران کرتے ہیں in the form of dance music and acting ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کو points کو یاد رکھنا ہے آپ person in news UPSC نہیں پوچھتا اگر آپ کو پتا ہو تو لیکن اگر قتھک کلی کے بارے میں آپ کو پڑھنا ہوگا اس کے بعد بات کرتے ہیں راکھی گڑی کے راکھی گڑی آپ کو پتا ہو تو ہڑپا سب بھیستہ اس لوگی کے انتر گرہ تھی راکھی گڑی اور basically arqueological survey of india نے 5 identified iconic archaeological sites یہاں پر چوز کی ہیں جن کو develop کیا جائے گا ٹھیک تو 5 sites کون تھی ہیں ایک تو راکھی گڑی ہو گئی ایک ہستینا پور ہو گئی ایک سیو شاگر ہو گئی دھولا ویرہ ہو گئی ادھے چن نال ہو گئی ٹھیک تو تو دھولا ویرہ یہاں پر بھی نیوز میں تھا اور پھر دھولا ویرہ جو ہیں وہ نیوز میں آگیا ہے تو کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے راکھی گڑی کے بارے میں آپ دو تین پوئنٹ بتاتا ہوں حالانکہ آپ نے پڑھ لیا ہوا راکھی گڑی راکھی خاص اور راکھی مل جائے گی اور یہ دیا ہوا ہے میں یہاں پر بتانے کی بیٹھا ہوں کہ یہ نیوز میں آیا ٹھیک تو جو سپرہ ندی کے کنارے پر جو بسا ہوا شہر ہے وہاں پر یہ جو میلہ ہے وہ لگتا ہے ہر بارہ سال میں تو میچ اوپ دا فولوئنگ میں ریور دے سکتا ہے ایک طرف جگہ یا بینک دے سکتا ہے اس طرح جرد کی کیویڈی کیویڈی یہاں پر ہے کیویڈی ٹوریزم سرکٹ بھی یہاں پر بنایا گیا ہے اور بہت اچھا ٹوریزم سیکٹر کے لئے یہ اسٹیچو آف یونیٹی یہاں پر کیا گیا ہے اسٹیچو آف یونیٹی میں 2018 سے لے کر کے اب تک 50 لاکھ وزیٹرز آ چکے ہیں تو ڈائنیسٹی نیوز میں ہی تومار ڈائنیسٹی کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے میں پڑھاؤں گا اس کے بارے میں اور اس کے شاہر سکھیں اننگپال ٹو بیسکلی کیا ہوا کی جو اننگپال سیکنڈ ہے ان کے بارے میں ایک سیمینار یہاں پر آئیوجیت کیا گیا یہ بتانے کے لئے کہ انہوں نے کیا کیا حاصل کیا ان کی کیا لیجیس ہی رہی اس چیز کو بتانے کے لئے یہ ایک سیمینار آئیوجیت کیا گیا ٹھیک اب یہ جو اننگپال ٹو تھے انہوں نے دلی کا پوری نامک جگہ بس آئی تھی دلی کا پوری نامک جگہ جو کی آج کل دلی کے نام سے جانی جاتی ہے وہ انہوں نے ہی فاؤنڈ کی تھی ہوا دوسرے نام انہوں نے یاد رکھے گا ایویڈینس ملتے ہیں مسجد کتب الاسلام کے اندر جو کی کتب منار کے برابر میں ہی ہیں تو اس مسجد میں ایویڈینس ملتے ہیں کہ ہاں دلی میں اس طرح کے شاسک بھی یہاں پر تھے اور تومر ڈائنسٹری کے بارے میں ہمیں پتا چلتا ہے اور بھی بہت سارے انسکرپشن جو کی دلی اور ہریانہ کے بورڈر پر آج بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اٹھار سے باروی ستابدی کے بیچ اننگ پال تومر نام کا کوئی شاسک یہاں پر راجے کرتا تھا ٹھیک ہے تو اس طرح کے انسکرپشن دیکھنے کو ملتے ہیں اور اننگ تال باولی اور لالکورٹ نامک جگہ بھی انہوں نے یہاں پر بسائی تھی اور اننگ پال جن کے بارے میں میں یہ بات کر رہا ہوں ان کے ہی گرانڈ سنتھے پرتویراد چوہان تو اب تو کلیر ہو چکا ہوگا ہے پرتویراد چوہان کے نام سے پرتویراد چوہان نے ان کو سکسیڈ کیا ہے گرانڈ سنتھے پرتویراد چوہان تو اننگ پال ٹو کے بارے میں اتنا تومر ڈائنیسٹی کے بارے میں کچھ دیکھ لیتے ہیں نورڈن انڈیا کی ہوگی اوویسی کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے پرانیک ایویڈینس بتاتے ہیں کہ تومر ڈائنیسٹی ہیمالیا ریزن تک فیل ہوئی تھی تو کہاں یہ آپ کا ہریانہ اور دلی رہ گیا اور تھوڑا آگے چلیں گے تو ہیمالیا یہاں پر آ جاتے ہیں تو کافی فیل ہوئی اس ڈائنیسٹی کو بتایا جاتا ہے اور بھی کہا جاتا ہے کہ 36 راجپور ٹرائب میں سے ایک یہ ڈائنیسٹی یہاں پر تھی ٹھیک ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے پونٹس بھی آپ کو پتا ہونے چاہیے اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب دھیرے دھیرے دلی چوہانوں کے ہاتھ میں آئی چوہان کنگڈمز نے دلی کو یہاں پر کبجے میں لے لیا اس کے بعد تومر کنگز جیسے کی اننگپال اور مدنپال وہ یہاں پر فیڈیو سیریز کے روپ میں ورک کرنے لیے فیڈیو سیریز رازہ کے نیچے ورک کرتے ہیں اور بیسیکلی چھوٹے چھوٹے علاقوں پر کام کرتے ہیں ان کو اپنے رائٹس ہوتے ہیں اپنا سکھہ چلانے کا عدھکار بھی ان کو یہاں پر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے تومر ڈائنیسٹی کی بارے میں اگر ہسٹری کی بک ہے جس میں تومر ڈائنیسٹی کی بارے میں فیمس ریس ہے اس کے اوپر کنٹرو ورسی ریگورلی سپریم کورٹ کے اندر چلتی رہتی ہے تو کرناٹک کے دکشن کننڈ اور اڈوپی ڈسٹکس کے اندر فارمنگ کمیونٹیز اس کو یہاں پر ایز ایٹریڈیشن فولو کرتی ہیں اور بفیلو کی ریس یہاں پر کرائی جاتی ہے فیسٹیبل ڈیڈیکیٹیڈ ہے قدریز گوڈ منجونات تو لورڈ شیوہ کا انکارنیشن لورڈ شیوہ جو کی ہندو مائنثولوجیکل گوڈ ہیں ان کے افتار کے روپ میں گوڈ منجونات کو یہ ڈیڈیکیٹیڈ ہے یہ فیسٹیبل ان کے بیسیکل اپلکش میں منائی جاتا ہے تو یاد رکھئے گا جو بھی پوائنٹ سے بتائے گئے پھر بات کروں سہید دیوست کی اور سہید دیوست کے بارے میں آپ سبھی کو پتہ ہوگا 1931 میں سردار بھگا سنگ سکڑیو اور راج گروہ کو بریٹش گورنمنٹ نے ایگزیکوٹ کر دیا تھا اور اسی لئے ہم اس کو سہید دیوست یا سروودہ دیوست کی روپ میں بھی جانتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں آپ کو کافی کچھ پتہ ہوگا اور ریگولرلی یہ چیزیں یہاں پر نیوز میں رہتی ہیں آگے چلیں تو ایک پروگرام ہے ایڈوپٹ ہیریٹیج پروزیکٹ ٹھیک مطلب ایک کسی پرائیویٹ انٹیٹی کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس ہیریٹیج سائٹ کو یہاں پر ایڈوپٹ کر لیجیے اس کا ڈیولپمنٹ کر کے ہمیں باپس دیجیے تو وہی پانی کی ٹنگی سائٹ میں لگائیے پتھ اچھا کیجیے یہاں تک جانے کے بیلڈنگ اس بیلڈنگ کو نیشنل کیپٹل کے اندر یہ ہے مطلب دلی کے اندر ہے اور اس کو اوارڈ دیا گیا ہے مونیمنٹ مطرہ کا ٹھیک ہے تو مطلب کافی اچھا پرفومنس اس لائیبریری کے تھرہ اس ہیریٹیج سائٹ کے اندر دیکھنے کو ملا اور یہ 28th ایڈوپٹ اپنی دھروہ اپنی پہچان پروجیکٹ کے اندر ٹھیک ہے تو یہ جو چھوٹے چھوٹے پوئنٹ یہاں پر بتائے کس کو ملا اوارڈ دارہ سیکو لائیبریری یاد رکھیں دارہ سیکو لائیبریری کے بارے دلی کے اندر ہے اور اس کو مونیمنٹ مطرہ کا اوارڈ ملا ہے اگے چلتے ایک موومنٹ نیوز میں ہے پیپسو موزارہ موومنٹ کیا ہے موومنٹ تو موومنٹ کچھ زیادہ بڑا نہیں ہے بھر ہاں تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے موومنٹ لگ بگ 1950s تک آتے آتے اپنے چرم پر تھا اور 1930s سے شروع ہوا تھا موومنٹ یاد رکھے گا پیپسو موزارہ موومنٹ نام سے کچھ نہیں پتہ لگ تو یہ موومنٹ فارمرز کا موومنٹ تھا جو جاگیردار تھے مہاراجہ تھے اور برٹیج تھے یہ تینوں فارمرز کو بیسکلی لائک سلیو یہاں پر یوز کرتے تھے فارمرز کی اگیٹیشن دیرے دیرے بڑھتی رہی کیونکہ ان کے ہاتھ سے جمین جا رہی تھی بیسکلی ریزن کون سا تھا تو پٹیالہ ریاست کے اندر پیپسو پروونس تو پیپسو پروونس وہاں پر تھا تو وہاں کے سبھی کشان اکھٹے ہوئے اور جاگیردار مہاراجہ و برٹیش کے خلاف یہاں پر موومنٹ شروع پیپسو موزارہ موومنٹ پیپسو نام کہاں سے آیا ہے جو آپ کی ریاست ہے پٹیالہ ریاست اس کے اندر پیپسو پروونس تھا وہاں سے یہ نام نکل کر آیا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں 19 مارج 1949 کو فارمرز نے سیکیورٹی فورس آف مہاراجہ ان کا سامنہ کیا ٹھیک ہے اور ساتھ ہی میرے بنائی جائے لائیبری جو ہیں وہ ایک تو فیزیکل فورم میں ہے کہ آپ جائیں کتاب پڑھیں ایک آپ کے انڈرویڈ پر یا آپ کے لیپ ٹوپ پر اس طرح کی لائیبری ری دیزائن کیا جائے جائے جو بکس وہ بکس آپ گھر پر بیٹھے بیٹھے آئی ہو جائیں ہے آگے چلتے ہیں ایک شکش نیوز میں آئیں لچت بورفکن دیکھیں نام تو لچت ہے یہ جو آگے بورفکن ہے یہ ان کا ٹائٹل ہے اور یہ ٹائٹل ان کو دیا کنگ چکر دھوج سنگھ سنگ نے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے سنگ بورفکن کا پورا نام تھا پارٹیز اپنے پولیٹیکل انٹریسٹ کے لیے ہسٹری کو ری رائٹ کر دیتے ہیں اس کو ری نیریٹ کرتے ہیں مطلب جہاں جو بتانا ہے وہاں ان کے انوروب بتا دیا کہیں کسی گیترنگ میں کسی چیز کے خلاف بھاشر دے رہے ہیں تو وہیں پر ہی بول دیا ٹھیک ہے تو یہ ایسا بھول جاتے ہیں کہ ہاں ہسٹری ہے ہماری جہاں لوگوں کو جو سننا پسند ہے وہاں پر وہی بول دیتے ہیں تو ایسا ہی ہوا ہندو مسلم اس طرح کی چیزوں کو یہاں پر تھوڑا سا دکھانے کی کوشش کی گئی اور یہ سب اس لئے کانٹرو ورسی میں چیز یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہیں تو ہمارے لیے جو لچیت بورفوکن ہیں وہ نیوز میں آ جاتے ہیں اہوم ڈائنیسٹی اسام کی ایک بہت ہی امپورٹن ڈائنیسٹی ہے اس ڈائنیسٹی کے جنرل تھے لچیت بورفوکن ستروی سینچوری کی میں بات کر رہا ہوں اور یہ سب سے زیادہ جانے جاتے ہیں اپنی بیٹل آف سرائی گھاٹ کے بارے میں جو برہمہ پتر آف سرائی گھاٹ برہمہ پتر مغل سرائی سرائی ہو جاتی ہے مغل سو سو اکھتر ایس بی تو لچیت بورفوکن کے بارے میں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے دیکھیں مغل کی آرمی کے اندر راج پود بھی تھے اور جو اہوم آرمی تھی اس کے اندر مسلم جنرل بھی تھے تو اس سے یہ بلکل بھی ثابت نہیں ہوتا کہ جو لچیت بورفوکن کی آرمی تھی اس کے اندر مسلم کے لئے کوئی جگہ نہیں تھی تو یہاں پر یہ پولیٹیکل پارٹیز ایسے ہی چلتے ہیں بھئی ایک اتصاب نیوز میں آیا سگ مہتصاب سگ مہتصاب سگ مہتصاب یا سگ مہتصاب اس کو کہہ سکتے ہیں گوہ کی ٹرائبل کمیونٹیز اس کو یہاں پر سیلیبریٹ کرتے ہیں اگر چابل کی فصل بہت اچھی ہو جائے ہارویسٹ اوف پیڈی بہت اچھی ہو جائے تو اس کو یہاں پر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اگر کلچر کمیونٹیز ہیں جیسے کنبیش ہے گوڑاز ہے بیلپ یہ سب اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں سپرنگ کے اونسیٹ کے لیے بھی اس کو یہاں پر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے جیسے فوک دانس یہاں پر لکھے ہوئے بھی ہیں گھوڑے موڈینی گوپا اینڈ فگڑی یہ سب پرفورمیس کیا جاتے ہیں گوہ کے اندر ٹھیک ہے تو یہ فوک دانس اس کے ساتھ پرفورمیس کیا جاتے ہیں یاد رکھئے گا اگر فصل اچھی ہو رائس کی تو یہ یہاں پر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے آگے چلتے ہیں ایک ٹرائیوز میں آئی یہاں پر بھاگ کر کے آ رہے ہیں تو میمار کے جو کو ایشو ہے وہاں پر چن ریفیوز جو انڈیا کے اندر آ رہے ہیں سراؤنڈنگ کنٹریز میں ناغالینڈ ہے اروناج پرادیش ہے مانیپور ہے مانیپور میں سب سے زیادہ ایشو ہے سرکار نے کہا انہیں باپس بھیجئے تو جو سامنے آئی اور انہوں نے کہا کہ ایسا مجھ کیجئے سرکار سے گجارش ہے کہ ان لوگوں کے لیے بھی شرعان کا انتظام کیجئے ان کو باپس نہ بھیجیں ٹھیک ہے تو یہ انڈیجینیس پیپل ہیں جو انڈیا کے اندر رہتے ہیں بنگلہ دیش اور میمار ٹھیک ہے تو یہاں پر تینوں کھو کے دوران یہاں پر حصہ بن گئے اور شرعنار تھی کے روپ میں انڈیا کی شرعن میں اس ہمیں آ رہے ہیں تو چن ریفیوزز کے بارے میں بھی آ رکھئے ہی کی پی پی ٹی کو کرنے میں اور تھینکس فور ووچنگ ٹیک کیا رہا